مو سے اک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نیوں ٹھوک رکھاتا پانی مو سے اک بار کون کہتا ہے کہ پانی کو ترتے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترتے تھے حسین ان کے ہوں ٹھوک رہا پیاسا کون کہتا ہے پانی مو سے اک بار چھو نہ پایا جو لبے اسے غیر معصوم تو پھر چھو نہ پایا جو لبے اسے غیر معصوم تو پھر شرم سے دوب گیا نیہر میں پیاسا پانی مو سے اک بار آگے آغاز کے چلو میں امک کر یک دم آگے آغاز کے چلو میں امک کر یک دم چلو میں امک کر یک دن مو سے وقت آگے کون کہتا ہے یا جاتا ہے نیہر میں ایک بار امک کر یک دن کون کہتا ہے سکینہ کون کہتا ہے ہم اس پہ سکائیں سکینہ کا کرم ہوتا ہے جو پلاتا ہے آزاداروں کو ٹھنڈا آنا موں سے ایک بار لگا لیت جو مولا پانی دشت غربت میں نائوں بھوک رکھاتا پانی موں سے ایک بار جی بچو اگر آپ لوگوں نے ٹھیک سے ناشتہ کر لیا تو جلزی سے اپنے بیک بچھاؤ تاکہ آپ لوگوں کو اسکول چھوڑ کر میں سیدھا ہسپیٹل جا سکوں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے کچھ دنوں کے لیے ہسپیٹل سے باپسی پر آپ کلینک جانا بان نہیں کر سکتے کیوں ہسپیٹل میں تو سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں لیکن کلینک میں یہ انتظامات نہیں ہوتے اور پھر روز پر روز ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرا دل سہم جاتا ہے بابا ماما بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ اممہ کی بات مان لیے نا آپ فکر نہیں کرو بیٹا خدا ٹھیک کرے گا بلکل ٹھیک بگم یہ خون ریزی محض ہمیں درانے کے لیے ہے ان کا ٹارگٹ صرف ڈاکٹر حضرات نہیں بلکہ وہ ہزاروں لوگ ہیں جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے قتل سے کتنے دل سہم جاتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا بیٹا مجھے کچھ نہیں ہوگا آپ کیسی بات کر رہے ہیں ڈیڑھ سو سے زائد ڈاکٹروں کو کتنی بہرہمی سے شہید کر دیا گیا اور اور آپ کہتے ہیں کہ بگم ایسی باتیں بچوں کے سامنے نہیں کیا کرتے چلو بچوں اسکول سے دیر ہو رہی ہے آج تو فرانٹ سیر پر میں بیٹھوں گی بیٹھ میرا اچھو یہ تو وقت ہی بتائے گا بابا گاڑی چلائیں گے اور بیٹھوں گا میں تم واپس ور بیٹھو گی جب ماما اسکول سے لینے آئیں گی یہ دیکھو آیا بڑا بابا کا لادلہ بھئی وہ تو میں ہوں کیوں بابا بیلکل جی بیلکل آپ غلط کہہ سکتے ہیں جناب لیکن اس وقت اٹھئے چلیے لیٹس موگ چلو بچوں ہاں ہنکھانی جلدی جلدی گاڑی میں پہنچو اور دیر نہیں کرنا چا بابا 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 بہت بولتا ہے بہت بولتا ہے موسیقی 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 درین دور درین دور تُوہران جانگوٹ براہوگا لگا اسے اپیٹا پہاچا تُو پہاچا پہاچا تُو پہاچا نای 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 موسیقی 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 ماء 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 مائ ماما موسیقی 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 پسنیار ترے سال سال آخر coe活 پاگل ہو گیا لگے گیا ہاں ہو گیا پاگل پاگ دیکھنا اسے بولتے کھوڑا کیا کھوڑا اسے بولتے میکسیم اس کو ڈالتے ادھر فائسے اور اس کو بولتے ڈرگر اس پہ اس سے انگلی رکھی اور تان دیا اس پہ تاننا ہے ڈرگر ڈبایا کھرکے ڈھاراس ڈرگر 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 ڈرگ ڈرگ ڈرگر ڈرگ 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 ٹھیک ٹا بلے لے لو نہیں کہے ہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بابا میں نے اپنے اندر کی چنگ اپنے خوف کے ساتھ لڑی ہے اما رافیا بابا وہ مجھ پر آوی ہونا چاہتا تھا میں اس پر ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا مگر میں نے اسے ڈھون نکالا اب یہ یہ نہیں دنیا والوں کے لئے کیونکہ میں جانتا ہوں یہ جس کا غلام ہو جائے اس کے لئے سب کچھ کر گزرتا ہے مگ رائй مگ اٹھا بابا موسیقی آسلی مائی بولو موسیقی 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 یہ چکنا ساری ہیر پھیر سے بخوبی واقف ہے پڑی چاروں چیز ہے یہ جی بھائی اچھا سلیم بھائی 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 سیٹ ابد الرحمان کی فائل کا کیا ہوا سیٹ ابد الرحمان کی فائل بن رہی ہے یہ سیٹ ابد الرحمان بڑا موتا تھا میرے دوربین میں آنے سے پہلے ہی نکل ماتی ہے آرن تیری دوربین تو اچھے اچھوں کو نہیں چھوڑتی یہ سیٹ کیا سے بچکے نکل گیا نہیں کچھے گا نہیں کچھے گا آج اے بھائی بھی موسیقی 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 کل شام چار بجے نیازی اور سلیم گاڑی لے کر آئیے سلیم بھائی کی فائل کی مطابعت وہ ٹھیک چار پہتاریس پر گھرزنی ہوگا سلیم بھائی وہ ایک سے دو مرتبہ اپنی گھڑی پر باک دیکھے گا ٹھیک چار پچپن پہ وہ پارک روڈ والے پھوکے سے سگرٹ لے گا کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی سگرٹ ہے جو کھوکے والا سیٹ کیلئے ذرا سپیشل تیار کرتا ہے سپیشل سگرٹ ہمارے جگرے ہے سپیشل کا مطلب ہے کہ سپیشل وہ سگرٹ پیتے ہی بندہ ہوا بھی انہیں گیتا ہے کھوکے اور کلپ کی درمیان کا فاصلہ کو ہی پانچ سے چھ منٹ کا ہے ایک کام کروں اس چکنے کو بھی ساتھ لے جاؤں نئے بھائی اپنی یہ واد نہیں ہوئی تھی اور ویسے بھی میں ایسے کام نہیں لکھوں تیرے جاننے کو کیا رہا ہوں کچھ کرنے والنے کو نہیں کیا رہا بھائی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ چکنہ ہمارے کام کو نہیں ہے یہ بے تکے کا جگرہ نہیں ہے وہ چلا ہے بھائی کے ساتھ کام کرنے کو ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جو موسیقی 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 آپ یک کھڑکی کھڑکی گیا نیستہی؟ کھڑکی کھڑکی کھڑکک고 لکھ People2 اب بھر دیکھ کے رو ڈھاؤنا بھوری اس تھا اب بھر دیکھنا ہے بہت چربی ہے دیکھ تو کیا جے پھوٹا گرہ ہے سن بھائی سیٹ میں اپنے دھندے کو بہت ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں اور پھر یہی تو وہ ایک کاروار ہے جہاں بے ایمان آدمی کے لیے صرف سزائے مہت تو چل اب تُو شرافت کے ساتھ پانچ کارول پر ٹھیلے کر دے کیا وہ میرے پاس کدھر ہے پانچ کارول پر دیکھ سیکھ کولی نہیں کرا نہیں تو کھانی پا جائے گی اس کی بیوی کو پھون لگا ٹھیک بھن ٹھیک بھر بیگام شاہبہ پھون ہلو ایک عورت کے لئے اگر دنیا میں کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اس کا مجازی خدا اور وہ اس وقت ہمارے قبضے میں ہے تھوڑی سی تکلیف میں ہے لیکن اگر تو نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو سیٹ کی تکلیف اور بڑھ سکتی ہے میری بات سمجھ رہی ہونا کون ہو تم کہاں ہے وہ ٹھیک تو ہے نا ابھی تک تو ٹھیک ہے پر دیکھ سیٹ مہمان ہے ہمارا اب تھوڑی خدمت تو بنتی ہے نا یا اللہ یہ چیخ بھی اصلی تھی اور کولی بھی خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ نے کچھ نہ کہے مجھے بتائیں کرنا کیا ہے سیٹ سے کافی سمجھدار لگتی ہو پانچ کروڑ یہ تو بہت زیادہ ہے کیا سیٹ کی زندگی سے بھی نہیں نہیں میں کچھ کرتی ہوں کہاں کہاں لانے مرگلہ کی بہاڑیوں پہ دامنے کو سے آگے ایک سرخ خمبائے وہاں پیسوالا بیک چھوڑ جانا دیکھا گا پولیس یا کسی اور کو لانے کی کوشش کی تو سیٹ کے اتنے تکڑے کروں گا کہ گل نہ مشکل ہو جائے گا اور پھر ڈھومتی پھر ہوگی کہ کون سا تکڑا کہاں گا ہے نہیں نہیں بلکل بلکل نہیں پتا چلے گا پولیس کو سیٹ پر صدق پہنچ جائے گا بلکل نہیں پھر بلکل نہیں پھر بنے دیکھیں بابا دیکھیں اس کی آنکھوں میں اس کی چہرے میں کلنا ہوا ہویا میں آنکھ کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن بابا خوف تو کسی پہ بھی تعلیم ہو سکتا ہے میں نے آپ کو گوگو کا باگیا اور چنچوڑی ہوئی درشت کو حاصل کیا ہاں معاف کیسی کی مطلب نہیں کرتا جاؤں گا میاں جی بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں ہے جب وہ اولت پیسے دے دی رہی تھی تو پھر بھائی بھی کیوں اس لیونے پڑھ اب ہے چکنے ایس تب کو ابھی تو بچہ ہے یہ سب تکی تیلی تھوڑی سانج میں آئے گا اب ہے چکنہ ہے جبران بھائی کے دماغ کو سمجھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے تو بس عام کا عام کٹلیاں نا کینا کر ایسے سلیم بھائی اور آپ آپ تو جبران بھائی سے عمر پہ بھی کافی بڑھے ہیں اور تجربہ بھی زیادہ ہیں تو پھر گین کی لیڈرشیب آپ کے باس کی ہونے چاہیے ابھی تو کیسے کیسے سوال کر رہے ہیں چلوڑی سٹھ تیار ہو جائے تیری ڈیلیری کا رکھتا گے موسیقی 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 ایک سوڈا کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ کیسا سوڈا تم باکو نے پانچ کروڑ رکھا تو ہمارے لئے مانگا میں تم کو دس کروڑ دوں گا اور لیکو گیم کرے پر لوگی ساتھ یہ کیا گیم کرے گا اس کی تو اپنی گیم کا جیب ہی ہے اس بایا ملے کو یہ جکل نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے اے برو تو جو جی میں آتا ہے بولو یار اگر ڈیل کو آگے بڑھا ہے تو بات کرے بڑھلا میرے لئے پانچ کھوڑا تو تم لوگوں نے ڈیمانڈ کر لیا مطلق کیا تمہارے کینہ کہتا تھے یہ آمی بڑے تو بات کو آگے کرے چھوڑ بول لیکن تیخان رہے اگر کوئی خوشیاری دکھائینا تو انگلی نہیں سیدھا ٹھوک دوں گا تم لوگوں نے ڈی آئی جی یا ڈی رضا کا نام سنے اے اے سنے اے دلو اس نے ہمارا ایک دوست امان اللہ خان کی اللہ کا پن بند کر کے رکھا ہے خانونی طور پر تھا ہم لوگوں نے سب کچھ کیا کہ در در سب آت مارے لیکن وہ قابل نہیں ہوتا ہے اور اگر تم لوگوں نے ڈی آئی جی کو ہوا کرو وہ سکتا ہے پھر وہ ہمارے دوست امان اللہ خان کی رائے کے لیے کوئی ڈیل کرے ہمارے ساتھ اوہ سیڈ بیدہ ہو گا نہیں ڈی آئی جی کو ہوا کر لیا پورے شہر کی پولیس ہمارے پیچھے پڑ گئے گی ڈر گئے ہیں ڈی آئی جی کی فائر بنا وہ ترہ دلدین رہا کے دیکھ کہ کس توتے میں اس کی جان ہے کیونکہ جو کام ڈی آئی جی کی کمزوری کو اٹھا کے کیا جا سکتا ہے وہ ڈی آئی جی کو اٹھانے سے ممکن نہیں کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کی تکلیس ہی تھی ٹی آئی جی کو ہوتی ہوگی آشور کا سورج کہہ دے گا خاموش کنارہ کہہ دے گا جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے بہتا ہوا دریہ کہہ دے گا کس طرح جوانی خاک ہوئی لیلا کا کلیجہ کہہ دے گا بہتے ہوئے آنسو کہہ دے گا اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا احمد کی نواز سے کالم اٹھتا ہوا پردہ کہہ دے گا کس طرح چھنی سر کس طرح چھنی سر خاموش کنارہ کہہ دے گا جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے بہتا ہوا دریہ کہہ دے گا کس طرح جوانی خاک ہوئی لیلا کا کلیجہ کہہ دے گا بہتے ہوئے آنسو کہہ دے گا اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا احمد کی نواز سے کالم اٹھتا ہوا پردہ کہہ دے گا کس طرح چھنی سر سے چادر جلتا ہوا خیمہ کہہ دے گا کس طرح گئے اصغر رن میں آباد ہوئی کیوں کر تربا بانوں کی ادا سے کہہ دے گی اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا اکبر کی اجل آئی پہلے یا برچی کا پھل نکلا پہلے شبیر کی قسمت کہہ دے گی اکبر کا کلے جا کہہ دے گا امت کے لیے اصغر آئے پانی نہ ملا پیا سے ہی گئے چھپ ہوگی اگر نننی سی لہت اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا ہر گام پہ ٹھو کر کھا کھا کر جب باپ پسر کو ڈھونڈے گا کس سمت ہے اکبر کی مئیت اچھا ہوا رستا کہہ دے گا شادی سے غرض شادی کب تھی یہ در سے علم تھا دنیا کو کچھ دیر کا دولا کہہ دے گا اجڑا ہوا سہرا کہہ دے گا جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے بہتا ہوا دریہ کہہ دے گا آشور کا سورج کہہ دے گا خاموش کنارہ کہہ دے گا موسیقی 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 دیکھو کاؤن تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہمیں ہر قدم پھوک پھوک کے اٹھانا ہوگا موسیقی کسی بھی ایک اصم کی ہے ان کی پہنکی ہمارے لئے اور مسئلہ بن سکتی ہے موسیقی سلیم بھائی اس بار گاڑی ذرا مضبوط ٹائروں کی ہو اور اس کا تیل پانی چیک کر لے گا نیازی کچھ کپڑے وغیرہ اور کھانے پینے کے لئے رکھ لینا کچھ پدا نہیں کتنے دن رکھے ہیں اب ایک چکنے ڈی آئی جی کی بیٹی اٹھا کے تو یہاں پہ رہے گا موسیقی یہ ٹھکانہ کیا بتائی ہے شہر تک بدلنا پڑ گیا موسیقی 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 ملتاکی ہے موسیقی یہ سکتے پہلے ہیں یہ سکتے پہلے ہیں ہاں بھائی صاحب دان اپنی تارے وارے سیٹ کر لے دیہان رہے کام بہت خوشیاری سے ہو سن لڑکی میرا نام زینب ہاں ہاں جو بھی ہے ہم کوئی بھلے آدمی نہیں ہیں یہ مارنا وارنا ہماری لیے صرف ایک کھیل ہے یہ تمہاری پڑھی لکھی باتیں ہیں نا یہ ہوں گی انسانوں کے لیے مگر ہم ان پہاڑوں جیسے ہیں تمہیں اپنی آواز خود ہی سننے ہوگی لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ جب تک یہاں ہونا ویسے ہی کرو جیسا کہ ہم کہتے ہیں ورنہ 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 کیا در آ رہے ہو مجھے تم مجھے مار ڈالوں گے میں کسی سے نہیں ڈرتی سوائے خدا کی ضروری میری جان جس کی امانت ہے میں اسے بہ خوبی جانتی تو پھر تو مجھے جانتی نہیں ہے میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں تم زیادہ سے زیادہ کیا کروگی میری جان لے سکتے ہیں اور وہ بھی اسی صورت ہے اگر میرا خدا چاہے گا تیری توہ بھائی یہ کیا کھا رہو ہے ابھی اسے زندہ رکھنا ہماری مجھگوری ہے بھائی تھوڑ اس کے بات کو خون لے گا جی بھائی 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 اتنا جذباتی ہونیک ضرورت نہیں ہے ایک دفع ہماری ڈیمانڈ پوری ہو جائے تو جو برزی ہے گا جسٹلین سر ہلو کون اتنے تکلیف کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بیٹی اس وقت ہمارے خبزے میں ہے اگر اسے ایک خروش بھی آئی نا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے رک جا رک جا میری بات بھی سن لے بیٹیوں کی معاملے میں جذباتی ہونا اچھا ہے مگر بے وقوفی نہیں بنتی ہوش سے کام لے ہوش سے اور ویسے بھی جوان بیٹی ہے تمہاری میں اپنی ساری فوشت اور تمہارے پیچھے لگا دوں گا ضرور لگا دو پر ہم نہیں ملنے والے ملے گی تو صرف لاش تمہاری پیٹی کی وہ بھی چھوٹی 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 تکڑوں ہیں تو کوس بند کرو میں تمہیں دیکھ لوں گا تمہیں میری طاقت اور میری پہنچ کا اندازہ نہیں ہے بندی اہا ج نے اور اے اس آدک کے لے اپل سے کام لے ساودے کی طرف ہیں ساودے کی طرف میں تمہیں ایک پیسا نہیں دنے والا ہے جب پیسا چاہیے کسے ہیں تو پھر امان اللہ بس اسے ہمارے آوالے کر دے اور اپنی بیٹی لے جا دیکھ سودا منظور ہے تو بتا یہ تو کافی گولیاں ہیں میرے پاس اور پھر کہیں نہ کہیں تو استعمال کرنی ہے نا میری بیٹی سے بات کروں بات کر اپنے باپ سے بابا بٹا بابا پریشان نہ ہو آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہ ہی کیجئے دھمکیاں دینا تو ان لوگوں کا کام ہے کمی نہیں میری باتوں کا دھمکیاں کہہ رہی ہے دھمکیاں سمجھتے ہو تم لوگوں نے باتوں کو سننا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے اپنی بیٹی کی آوال سن سن میری بات سننا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے ہمارے کارلی سینے میں نہیں ماری ہے اگر کل شام تک امان اللہ ہمارے حوالے نہیں کیا تو جوان بیٹی کی لاش پوڑے کانگوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہو جانا میری بات سننا ایک منٹ میری بات سننا وہ کیا چاہتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں میں وہ انہیں نہیں دے سکتا ہوں وہ ایک درندے کی رہائی چاہتے ہیں میں شہزید کی آگے کبھی نہیں چکوں گا یا سبتے رسول یا سبتے پہ امبر موسیقا 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 موہر چل کھانا کھا کھانا کھان رہی تو گولی کھانی پڑے گی خیلی مائی اگر دی آئی جی نہیں مانتا تو ایسے چھوڑ اور دی آئی جی کو مار دے ہمیں حسین کو پانے والا شہادت کی درجہ بندی کو بہ خوبی جانتے ہیں بھائی اسے مرنے کا شوق ہے دونوں کو تھی ڈھوک ڈالتی ہیں تم بندو اور ان چند ساتھیوں کو ساتھ رکھ کر بہت اکڑتے ہونا وہ ساتھی عورت تھے جنہوں نے ایک اشارے پر اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کی ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا لیکن اگر اب بھی یہاں بولیس آ جائے گی تو تمہیں ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ کھڑا نظر نہیں آئے گا تم اکیلے رہ جاؤ گے میرے بہت یہاں ہے میرے بہت پھر میرے بہت پھر میرے بہتر یا بہت پھر پھر یا بہت ہوں بھائی سلام بھائی بھائی پرشان نہ ہو عورت کی تو جات ہی ایسی ہے بیکار میں کیا کیا بولتی ہے بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ نہ ہو ایسا تو ممکن نہیں بھائی کبھی بھی نہیں مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے اج پہلی بار پہلی بار ایسا محسوس ہوا ایسا کی خوف سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے جو انسان کو ڈرنی نہیں دیتی یاب الفتر یا فاطمت الزہرہ سلام یا حسین سلام یا حسین حسین و من و نام من الحسین یا حسین یا فاطمت الزہرہ یا حسین یا نام آپ یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ میں اپنی دہشت اور خوف کو ثابت نہیں کر پائے وہ بھی ایک لڑکی پر میں جانتا ہوں کہ خوف کو چپھی کوئی چور رستہ نظر آتا ہے وہ اندر گھوس آتا ہے پھر وہ نہیں نکلتا میں ثابت کر دوں گا میں ثابت کر دوں گا کہ خوف دنیا کی مضبوط ترین طاقت ہے اور یہ آپ بھی دیکھیں گے میں ثابت کر دوں گا بسیارت بسیارت موضوط بسیارت موسیقی 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 اب ہاتھ مت لگانا تیری تکلیف تجھے مجبور کر دے گی کہ تُو مجھ سے ترے میں تیری یہ امین کار دوں گا ایک املی گیا پورا ہاتھ یہ گلا بھی کار دوں گا تو بھی تو بھی یہ زینب تم سے نہیں ڈرے گی تم یہ سب کر کے مجھے تکلیف تو پہنچا سکتے لیکن تم جو کیفت مجھ پہ تاری کرنا چاہتے گا وہ پاک گھرانے کے ماننے والوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتے میری آنکھوں میں دیکھ کیا تنہی ریجب نظر نہیں آتی تم میری آنکھوں میں دیکھو کہ تمہیں ان میں کہیں ڈر خوف نظر آتے نہیں ملانا میں سبت رسول کے خاتموں کی خاتمہ ہوں یہ ٹڑے گی بابایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی 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 خوف پہ نہیں لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنا خوف دوسروں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے دل میں جگہ محبت اور قربانی سے پت دیا یزید نے خانہ کافہ کی دیوار گرہ مسجد نبی میں قتل عام کیا آل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا تہشتگردی کی انتہا کرتی ہوئی لیکن دل میں دل میں جگہ مولا حسین نے بنائی اپنے اخلاق سے محبت سے قربانی سے یزید اس کے حصے میں صرف لانت ہی آئی موسیقی 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 آئی روپا وی خریت میں 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 جلیم شوہج موسیقی منجا موسیقی موسیقی سیڑ کے باز کونگ مدختم ساتھ موسیقی موسیقی تم تو جانتے ہیں سیڑ ساپ اگر دو دن کے اندر اندر آمان اللہ جیل سے باہر نہیں آیا تو ہمارا کتنا نقصان ہو جائے گا کرور روپے کا مال دو ملکوں کی سرد کے پیچھ میں پڑے اور اس مال کو شہر تک لانے کا کام آمان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے وہ خانہ میرا میٹھر مت خراب کرو مت خراب کرو میرا میٹھر یہ کام جن لوگوں کے سپرد میں نے کیا ہے تو اب تک وہ بھی چکا ہوگا دو چار دن میں امان اللہ ہمارے ذات ہوگا اگر نہ ہوئے تو بیس کروڑ پیہ میں نے خود کن کے دیا ہے ٹھیک تمہارا پیسہ تمہارا بیس کروڑ تم کو مل جائے گا لیکن امان اللہ کے ریا ہونے کے بعد ٹھیک ہے سرد صاحب ہمارا نماز کا ٹیم ہو گیا ابھی ہم چلتے پماخہ دے خواہ ٹھیک ہے موسیقی ہمارے سجدوں گانتے کوئی اثر نہیں ہوگا بات سجدوں کی نہیں عشق کی دو طرح کی لوگ ایک طرح کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں مگر ان کا ارادہ اور عشق ایک جیسا نہیں ہو سکتا نماز تو یزید کے ماننے والوں نے بھی پڑی تھی لیکن کمی تھی تو اطاعت کی عشق کے رسول اور آلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسے بھی نماز کسی فرد کو متاثر کرنے کے لئے نہیں پڑی جاتے وہ تو خدا رسول اور اس کے نام یافتہ لوگوں کے قریب ہونے کا ایک وسیلہ ہے اور نہ ہی اسے ترک کرنے کا کوئی جواز ہے ہمارے امام نے نماز کو جاویدان زندگی دینے کے لئے خود کو شہادت کے سپورٹ کرتے کیا ان کے ساتھ عجر و ثواب کا معاملہ تھا وہ تو خود اپنی ذات میں وسیلہ ہیں عجر و ثواب کمانے کا نماز تو ماں کے آنچل کی طرح جسے ایک بار مضبوطی سے تھام لیں تو بچہ کہیں میلے میں گم نہیں ہوتا میرے بھائی تم بھی نماز پڑھا کرو تیرے پاس آج شام تک کا وقت تھا اور تُو نے کچھ بھی نہیں کیا میں تم سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا مگر میرے پاس تمہارا نمبر نہیں تھا بس بس زیادہ ٹوبیا نہیں کرا نمبر نہیں تھا لائن پہ آ لائن پہ بول مار دوں گیا تیری بیٹی کو دیکھو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میں کوشش کر رہا ہوں نم دیکھو کل شام تک کی مولت دے دوں مجھے بھائی دیکھ اگر کل شام تک آمان اللہ رہا نہیں ہوا نا تو غائبانہ نماز جناتا کا انتظام کر لینا کیونکہ اب تک تو تُو تکروہ تک کا ماجن کھو چکا ہے میں نے تم سے کہا نمبر پلیز تم ایسا کچھ نہیں کرو گی تم میری مجبوری کو سمجھو دیکھو لاش بھی نہیں ملے گی تیری بیٹی کی دیکھو لاش بھی نہیں ملے گی دیکھو لاش بھی نہیں ملے گی میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ ایسی کونسی طاقت ہے جو مجھے میری راتوں میں کمزور کر رہی ہے میں تو یہ سمجھتا رہا کہ اگر کسی پر قابض ہونا ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اس کے دل میں اپنے ہونے کا خوف بٹھا دوں مگر مگر اب یوں لگتا ہے جیسے تمہارے دل میں کسی قسم کے خوف کی کوئی گنجائش ہی نہیں بھائی کن چکروں میں اب اچھک نہیں بھائی کو خاص قسم کی دھمکی دے رہا ہوگا تم جن خادموں کی خادمہ ہو میں نے بھی ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں موسیقی موسیقی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے جو کچھ بھی کرنا ہے جلد اور اتیاط سے کرنا ہے سر بڑے شاکر لوگ ہیں وہ فون کال کا ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ کال ٹریس نہ ہو سکے مگر ہماری ٹیم نے ان کے آخری کال ٹریس کر لی ہے علاقہ پہچان لیا گیا ہے سر پاڑی علاقہ ہے اس لیے اصل ٹھکانے تک رسائی ذرا مشکل ہے مگر آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ ہم بہت جلدوں تک پہنچ جائیں گے آپ اپنی وہاں جاسوسی ٹینیں بیجیں چاہے کچھ بھی کریں لیکن ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس ان کے پیچھے مجھے ہر حال میں وہ چاہیے زندہ یا موتا سر آپ روسہ رکھیں ہم جلد ان تک پہنچ جائیں گے گڈ اوکے سر یہ لو کھانا کھالو سنو تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے اگر تم مجھے چھوڑ دوکے تو ہو سکتا ہے میں تمہاری سزا معاف کروا دوں مجھے سزا ہوتا سے دنی لگتا ہے تردتے پوزدل ہیں تم بھی تو بوزدل ہو جانتے ہو کیوں کیونکہ تم اپنا سامنا کرنے سے درتے ہو ہر وقت اپنے چہرے کو اس ماسکے پیچھے چھپائے پرتے ہو کہیں کوئی تمہیں پہچان نہ لی کہیں میں تمہیں پہچان نہ لوں خود کو بہادر لوگوں کے ساتھ جوڑ کے ان کے باکار کو تو خراب نہ کرو جو نیڈر ہوتا ہے وہ میدان میں لڑتا ہے تمہاری طرح یہ چھپتے پرتے نہیں ہیں اس طرح کے دعوے کرنے کے لیے اپنے پیاروں کے سر دینے پڑتے ہیں یہ بزدلی نہیں مسئلہت ہے ہو ہو تو تم مسئلہت کو سمجھتے ہو لوگوں کے گلے کاٹنا ان کی انگلیاں کاٹنا تشدد کرنا انہیں تکلیف دینا یہ تمہارے لیے مسئلہت ہی تو ہے تاریخ گوہ تم سے پہلے جتنے بھی ظالم آئے وہ سب مسئلہت کے نام پر سلم کرتے رہے اور خود کو بہادری کے چوہے میں پناہ دیتے رہے بہادر تو وہ بہدر تھے جنہوں نے کئی ہزار بزدلوں کی فوج کو اس طرح غرق کر دیا کہ وہ عبد تک عبرت کا نشان بن گئے یزید بھی تو یہی سمجھتا تھا جو تم خود کو سمجھتے ہو پستل گئیں گا وہ پستل گئے میں پستل نہیں ہوں اور تم ماں جن کی نسپت سے زندہ ہو میں نے بھی ان کا سکر اپنی ماں کی کوک میں سنایا میری آنکھیں خبے حسین میں پڑھتی ہوئی سسکیوں میں کھلی ہے میرا پچپن میرا پچپن باہرگاہ کی سیڑیوں پر گزرائے ایک طرف سے دیکھو گی تو ایک ہی رکھ نظر آئے گا میں تمہیں اپنی محرومیاں بتا کے تمہاری ہمدردی حاصل نہیں کرنا چاہتا تم جن کو مانتی ہو نا وہ تمہیں ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیں گے محرومیاں محرومیاں ایسی رکھنا دے بھی جلی آبی سمان میں محرومیاں 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 موسیقی 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 لے 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 بھائی چکنے آج اس سے دانس آخر بھلا آ جائے گا تیرے گا بھائی مجھے لگتا ہے جبران بھائی کی نیت میں کچھ گھڑ بڑ چل رہی ہے ابھو چکنے یہ کیا بکواس کر رہے تو اپنا بھائی اب وہ جبران نہیں رہا جو ہوا کرتا تھا موم ہو رہا ہے موم اور اپنے دھندے میں کمزوری کا دوسرا نام موت ہے وہ خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی مروائے گا اور ایسے بھی بھائی کو لڑکی نے دیکھ لیا ہے اور اگر ایک کمزور جبران پولیس کی گھوڑ میں بیٹھ گیا نا تو ہم سب تو ابھو چکنے کیا بکتا رہت ہے تو تجھے کوئی دوسرا کام نہیں ہے کیا نہیں نہیں نیازی اس دفعہ یہ چکنہ پتے کی بات کر رہا ہے دیکھ سلیم بھائی اگر کوئی دماغ میں لٹا پلٹا چڑ رہا ہے نا تو جبران بھائی سے پوچھ لیتے ہیں نا ویسی بھی ہمارے دھندے میں بات سیدھی اور کڑوی ہوتی ہے لیکن پوچھے گا کون سلیم بھائی پوچھیں گے نا ویسے بھی ہمارے بڑے تو یہ ہی ہیں نا سلیم بھائی اکس موسیقی آن موسیقی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اے ہٹ میں نے کہا جانا یہ جبران سالام سب کو مروائے گا موسیقی موسیقی چلو ادھر ادھر پاس میں یہ گاؤ ہے تمہارا 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 کیا تمہارا کیا ہوگا میرا میرا تو وہی ہوگا جو جو مولا حسین چاہیں گے موسیقی 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 صلو اگر تک موسیقی 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 چلو چلو بٹھو یہاں سے میں میں بابا سے تمہاری تمہاری معافی کی بات کروں گی میری معافی میری معافی تو اب بارگاہ سبتے بیمبر میں ہی ہو سکتی ہے میں تہرے اب باس پہ جاؤں گا میں بیبی سکینہ کا واسطہ دوں گا نسباتوں کی یہ سلسلے تو ریمپن تلیل آلامین سے جوڑے ہوئے ہیں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری لئے ضرور کچھ کریں گے مالا تمہیں سوائے غم حسین کے اور کوئی غم پاتھ ملون ملون ملو موسیقا 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 کے ساتھ لے چلا اور بھائیں کو بھی یا حسین یا حسین یا حسین یا سبت رسول یا سبت پیمبر اللہم صلی علی محمد عالی محمد اللہم صلی علی محمد عالی محمد حسین و من وانا من الحسین رک جو یہ خساری کا سودے سودے بازی کا وقت گیا بھائی موک حسین حسین علی محمد علی محمد صلیم بای ہمارے بڑے ہاں 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 آج آپ کا کام ہو جائے گا کون بول رہے بھائی زرا کام سے باہر گیا ہے آپ کو پہتا ہے میرے پر اوپر کتنا پریشن ہے دی آجی کو مارا ہے اس کی چوکری کو مارا ہے جیس کو مرضی مارا ہے شام سے پہلے پہلے سمجھے اور ایک اور بات سنو پولیس کو تمہارا ٹکانے کا فتح لگیا اب ادھر ادھر ہو جاؤ آپ اس کی فکر نہ کرو سیٹ یہ ہمارا مسئلہ ہے یہاں کسی بھی بات پولیس آ سکتی ہے ہمیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا دیکھو دیکھو اگر تم لوگ نے اس کو مار دیا نا تو تی آجی تم لوگوں کو کبروں سے بھی نکال لے گا تم لوگ ایک کام کرو تم لوگ اسے چھوڑ دو اور مجھے مار دو کیونکہ دیکھو یہ تو تم لوگوں کو نہیں پہچانتی نا مجھے مارنے کے بعد تم لوگ کسی کسی محفوظ مقام پر نکل جاؤ آپشن تو اچھی ہے مگر یہ تو بتا جس کے لئے اتنا بڑا پنگا لیا ہے وہ سیٹ کا مال کہاں ہے اور اگر دس کلور مجھے مل جائے نا تو مجھے پاگل کتے نے کٹا ہے کہ میں ڈی آئی جی کو اپنی موت کی دعوت دوں اسے چھوڑ دوں گا کیوں بھائی چلیں اب میری وجہ سے تو تم میری فکر بلکل مت کرو تم نے تو مجھے غازی عباس اور مولا حسین تک پہنچنے کا راستہ دکھایا ہے میری اندر ایک ایک یزید تھا یزید حاضر ہو یزید حاضر ہو یزید حاضر ہو مولا اب وہ نہیں آئے گا مولا نے آج پھر سے یزید کو ختم کر دیا آج ایک اور یزید مر گیا مولا نے پھر سے یزید کو مار دیا آج یزید پھر سے مر گیا ہے میری تو میری تو یہ خوش نصیبی ہے کہ میں مولا کی بھارگاہ میں پندے ہاتھوں جا رہا ہوں بلکل ایک بلکل ایک مجرم کی طرح مولا میں مولا میں اس نے میرے اپنی زندگی میں بہت پورے کام کیے تم نے میری جان بچائی تمہاری جان لینے بھی میں ہی تو نکلا تھا وہ تمہارا باز ہی تھا وہ تمہارا باز ہی تھا مولا حسین نے پھر کو معاف کرنے میں ذرا بھی دیکھنی لگئی یزیدی فوجوں کو اپنے پاس سے پانی بلا گئی خود بھی اسی شعید ہو گئے خود بھی اسی شعید ہو گئے وہ تمہاری ماں پر صرف کرویں گے مولا تمہیں غم حسین کی سوا کوئی غم نہ دے حسین و میننی وأنا مین الحسین حسین و میننی و انا مین الحسین و انا مین الحسین مولا تمہیں، موسیقی 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 سلام محسنِ اسلام خستتن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو شریکہ پہ درودو سلام پہ غمبر سلام سیدے لولاک کے لٹے گھر پر سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو سلام میرے شہادت کے گھرد سیارو بچے تو اگلے برس ہمیں اور یہ غم سے ہے سلام محسنِ اسلام توی اپنا سلام آفر سلام محسن محسن موسیقی 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 موسیقی